سلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد صبحان ہے اور میں کوئت میں کام کرتا ہوں تو یہاں پر ہم جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کچھ ایتا ہوئی جاتا ہے جیسے کی نماز ہو چکے ہوتی ہے جماعت کے ساتھ اور ہم الگ اپنا اگر نماز پڑھتے ہیں بینہ جماعت کے تو مان لوگ جیسے دہور کی نماز پڑھتے ہیں تو سنت پڑھنے لگے ہم تو پچھا نہیں پچھے سے کوئی تھی آئے کوئی یا مصر کے لوگ آئے کوئی بھی آئے تو بس پچھے سے کھڑ ہو جاتے ہیں فرض نماز پڑھ رہے ہوں تو یہ سے کھڑ ہو جاتے ہیں جیسے کی جماعت ہو رہی ہو یہ فرضی پڑھ رہے ہوئے یہ یقین دل میں کر کے یہ سے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم سنت پڑھ رہا ہے تو اس کے لئے تھوڑا بتائیے کیا صحیح ہے کیا ہے کیا نہیں یہ ہمارے محمد صبحان بھائی ہیں کوئی سے ان کا سوال ہی ہے کہ ہم لوگ کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہیں پہ تو سنت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پیچھے سے آکے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے یہ سمجھ کے کہ ہم فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ درست ہے کی نہیں ہے تو اس کے بارے میں یہ پوچھنا چاہتے ہیں تو دیکھئے ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی سنت پڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ فرض کی نماز پڑھ ہی جا سکتی کی نہیں یعنی ایک سنت پڑھنے والا اور ایک فرض پڑھنے والا متنفل اور مفترض یہ دونوں ملکے جماعت بنا سکتے ہیں کی نہیں بنا سکتے ہیں تو یہ مسئلہ اصل میں مختلفی ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ متنفل کی پیچھے مفترض کی جماعت ہو سکتی ہے اسی طرح مفترض کی پیچھے متنفل کی بھی جماعت ہو سکتی ہے تو ان حضرات کی دلیل وہ احادیث ہیں جیسے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز خوف میں دو بار جماعت کروائی تھی تو پہلی بار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی تو وہ تو فرض ہے لیکن دوسری بار جو اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی تو وہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نفل ہوئی کیونکہ آپ دوبارہ پڑھ رہے ہیں اور دوسرے جو پیچھے پڑھ رہے تھے وہ فرض تو یہاں پہ شکل یہ ہے کہ پیچھے پڑھنے والے مفترض ہیں فرض پڑھنے والے ہیں اور امام نفل پڑھنے والا ہے ایسے ایک اور حدیث ہے سنن ترمیزی وغیرہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز سے فارغ ہوئی تو اس کے بعد ایک صحابی آئے جن کی جماعت چھوڑ گی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا کوئی ان پر صدقہ کر سکتا ہے تو ایک اور صحابی اٹھے جو پہلے سے فرض پڑھ چکے تھے انہوں نے ان کے ساتھ جماعت بنائی تو یہ اور ایسی کچھ شکلیں ہیں جس میں دو لوگوں نے جماعت کی یا کئی لوگوں نے جماعت کی ان میں امام کی نماز نفل تھی اور پیشے پڑھنے والوں کی نماز فرض کی تھی تو اسے پتا چلتا ہے کہ اگر نفل اور فرض کی نیت الگ الگ ہو تو ابھی جماعت سے پڑھا جا سکتا ہے اس بنیاد پر کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ گرچہ کوئی سنت پڑھ رہا ہو اور اس کے ساتھ فرض کی نیت سے شامل ہوا جا سکتا ہے بلکہ رمضان میں جب تراوی ہو رہی ہوتی ہے تو اگر کوئی عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکا ہے اور ایسے وقت میں آیا کہ تراوی ہو رہی ہے تو بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ پیچھے کھڑا ہو کے فرض کی نیت سے عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہے یعنی امام تراوی پڑھا ہے اور پیچھے یہ عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہے لیکن اس حصے میں مناسب و صحیح بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر آپ فرض پڑھ رہے ہیں تو فرض پڑھنے والے کی پیچھے ہی فرض پڑھیں سنت پڑھ رہے ہیں تو سنت پڑھنے والے ہی کی پیچھے سنت پڑھیں دونوں کو مکس نہ کریں اب یہ جو روایتیں پیش کی آتی ہیں اس میں صورتحال یہ ہے کہ وہ نماز ایک ہی ہے جیسے اللہ کیلہ بسم نے نماز خوب پڑھائی وہ نماز ایک ہی ہے اور ایسے ہی ایک اور صحابی تھے جو نبی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے بعد میں آکے اپنے قبیلے میں آتے تھے تو وہاں پہ بھی نماز پڑھاتے تھے دوبارہ تو ان کے حق میں وہ نفیل ہوتی تھے لیکن وہ نماز وہی ہوتی تھی تو دیکھیں نماز نہیں چینج ہو رہی ہے صرف ایک شخص اس کو دوبارہ پڑھ رہا ہے تو اس کے حق میں وہ فرض نماز نفیل ہو رہی ہے جیسے عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں تو عشاء کی نماز جیسے دو مرتبہ پڑھ رہے ہیں ایک بار اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ایک بار اپنے علاقے میں تو اپنے علاقے میں جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی عشاء ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پڑھی گئی وہ بھی عشاء ہے دونوں عشاء کی نماز ہے دونوں ایک ہی نماز ہے لیکن چونکہ یہ دو بار پڑھ رہے ہیں اس لئے ان کے حق میں وہ نفیل ہو رہی ہے تو چونکہ عبادت میں اصل حرمت ہے کہ آپ اتنا کریں گے جتنا ثابت ہو تو یہ شکل یعنی عبادت ایک ہی ہو اور کسی کے دوبارہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے حق میں ہوا عبادت ہے نفیل ہو رہی ہو تو اس شکل میں اگر مفترض اور متنفیل اکٹھا ہو رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ سریع طور پر حدیث سے ثابت ہے لیکن اس مسئلے پر اب دوسرے مسائل کو قیاس کرنے بیڑھ جانا کہ ایک آدمی کوئی اور نماز پڑھ رہا ہے اب اس کے پیچھے کسی اور فرض نماز کی نیت لے کے شامل ہو جانا تو اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے احادیث میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہو اور عبادات میں قیاس آرائی نہیں چلتی جتنا ثابت ہے اتنا ہی کرنا چاہیے جو شکل احادیث میں ملتی ہے اس شکل میں مفترض متنفیل اکٹھا جماعت بنا لے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اپنی طرف سے اور نئی نئی شکلیں بنانا اور اس اصول کے تحت اس قائدے کے تحت مفترض کے پیچھے متنفیل پڑھ سکتا ہے تو یہ عبادت کا مسئلہ ہے اس میں قیاس آرائی کو اتنی عسط نہیں دینی چاہیے اس لئے جن علماء کا یہ خیال ہے کہ اس میں بہت زیادہ عسط نہیں دینا چاہیے انہی کی باتیں اقربلہ سواب ہیں اور رہا یہ مسئلہ جو آپ نے پوچھا کہ آپ کہیں پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بعد میں کوئی آتا ہے آپ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور آپ سنت پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہ آدمی فرض کی نیت سے آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اس کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو یہ غلط بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے کسی بھی آدمی کو کسی کے ساتھ ملتے ہوئے یہ کنفرم کر لینا چاہیے کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے سنت پڑھ رہا ہے فرض پڑھ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ اگر اس کو شامل ہونا ہو تو اس کی مرضی بھی اس کو سمجھ میں آنی چاہیے اگر کوئی آدمی ٹھیک ہے فرض نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا آدمی آ کے اس کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے اور اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو چلو دو لوگ جماعت کے ساتھ نواز پڑھنے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک آدمی اکیلے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو زبردستی جا کے اس کو امام بنا لینا یہ مناسب نہیں اگر کوئی بندہ تیار ہے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر تیار نہیں ہے تو زبردستی جا کے کسی کو بھی پکڑ کے امام بنا لینا یہ ٹھیک بات نہیں ہے کیونکہ امام جب کوئی بنتا ہے تو اس کی ذمہ داری الگ ہوتی ہے کہ نماز کو کیسے پڑھنا ہے لمبا کرنا ہے یا مختصر کرنا ہے یا کیا کرنا ہے یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے امام کی الگ ذمہ داری ہوتی ہے اب ایک آدمی سنت پڑھ رہا ہے تو سنت کے تقاضے الگ ہوتے ہیں ہو سکتا ہو چاہتا ہے کہ میں سور بقرا پڑھوں گا ہو سکتا ہو چاہتا ہے کہ میں دس منٹ سجدے کروں گا ہو سکتا ہو چاہتا ہے یہ کہ انجانے میں جا کے کسی کو امام بنا لینا ہاں اگر آپ کو پہلے سے پتہ ہے پہلے سے معلوم ہے آپ کو اندازہ ہے کہ آدمی جو ہے غلط نہیں مانے گا اور ایسا ہو سکتا ہے تو چلو آپ کھڑے ہوگے بنا لیے کوئی مسئلہ نہیں اکات بار آپ کر لیے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن ہمیشہ اور کہیں بھی بغیر جانے بجھے کسی کو بھی جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے کہ وہ کون ہے کیا ہے کیا اس کا مجاز ہے کون سی نمار پڑھلا ہے کس طرح نمار پڑھنا اس کی عادت ہے ایسے جا کے آپ اس کے ساتھ شریک ہوگئے اور وہ پسند بھی نہیں کرتا ہے تو جب وہ پسند نہیں کرتا تو کیوں آپ جا کے اس کے ساتھ جو ہے جماعت بنا کے نمار پڑھا رہے ہیں تو جب وہ پسند ہی نہیں کرتا ہے تو کیوں آپ اس کے ساتھ جڑ کے جو ہے جماعت بنا رہے ہیں تو خلاص ہے کہ یہاں پہ دو بات ہیں ایک یہ کہ نفل پڑھنے والے کے ساتھ کوئی فرض کی نمار پڑھ سکتا ہے کی نہیں تو بہت سارے علماء نے اس کی اجازت دی ہے لیکن بعض علماء کے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے تو اس اعتبار سے یہ درست نہیں ہے ان علماء کی نظر میں اور اگر درست بھی مان لیں جو علماء کہتے ہیں یہ جائز ہے درست ہے تو اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے اس کی اس کی بھی ایک تقاضی ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ اس کو آپ ہر جگہ جا کے فٹ کر دیں اور کسی کو بھی پکڑ کے آپ امام بنا لیں ایک آدمی سنت پڑھ رہا ہے اگر آپ کو نہیں لگتا کہ وہ آدمی آپ کے اس عمل سے خوش ہوگا وہ امام نہیں بننا چاہتا وہ اپنے تو اسے پڑھنا چاہتا ہے تو آپ زبردستی اس کو امام نہیں بنا سکتے پہلے سے آپ تیش شدہ بات ہو تو الگ چیز ہے لیکن ایسے ہی کسی کو بھی پکڑ کے جو سننا پڑ رہا ہے اس کے ساتھ شامل ہو کے جماعت نہیں بنانا چاہیے بلکہ پہلے سے جائز ہے لینا چاہیے کہ کون اس سے خوش ہوگا کون رازی ہوگا کس کے ساتھ بنایا سکتی ہے نہیں بنایا سکتی ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں